The consensus opinion regarding the overall age of Miss Dua Zahra, daughter of سید مہدی قاظمی is between 15 to 16 years. دو دینٹل سرجنز نے کہا نہیں جی اس کی عمر تو 13 سال ہے. پہلا تزاد تو یہ آگیا جو میں بتانا چاہ رہا تھا. اس کی فرنڈنگ ہے کہ اس کو میڈیکل بورڈ کو چیلنج ہونا چاہیے. نیا بورڈ بننا چاہیے اور اس کے ٹرمز این ریفرنسز تیہ ہو. یہاں پہ سپریم کورٹ کے ججز ہائی کورٹ کے ججز کی عمروں پہ تنازع ہو چکے ہیں. پانچ ریڈیولوجسٹ کہہ چکے ہیں کہ سولہ سے سترہ سال نیئر ٹو سیونٹین ہیں. السلام علیکم آپ ٹی وی سے میں ہوں فیصل الخان سوری. میرے ساتھ سینئر جنرلسٹ وقار بھٹیسہ موجود ہیں جنہوں نے زہیر اور دعا کے حوالے سے ایک کولم لکھا تھا دی نیوز پر اور اس کے بعد ان پر بہت زیادہ تنقید کی گئی تھی. وہ تنقید کیوں ہوئی؟ کیا یہ بھی کسی گینگ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں؟ یہاں وجہ کوئی اور تھی کولم لکھنے کی سر کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا نظر آیا کہ آپ نے زہیر اور دعا پر کولم لکھ ڈالا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کولم نہیں لکھا یہ میرے ایک انویسٹیگیٹیو سٹوری تھی عید سے ایک دو دن پہلے میرے ایڈیٹر نے مجھے کہا کہ یہ آپ معلوم کریں وقار صاحب معلوم کیا کریں بلکہ لوگوں کو بتائیں کہ کسی بھی شخص کی عمر معلوم کرنے کے لیے جو میڈیکل بورڈ ہوتا ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے وہ کیا کام کرتا ہے کس طریقے سے کسی بھی شخص کی کسی بچے کی کسی ٹینیجر کی عمر معلوم کی جاتی ہے تو میں اس مقصد کے لیے یہ میں نے سٹوری کی تھی دی نیوز میں اور میں نے اس میڈیکل بورڈ میں جو لوگ شامل تھے جن میں ریڈیولوجس شامل تھے اس بورڈ کی جو سربراہ ڈاکٹر سبا سوہل شامل تھی پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ اور جو ڈینڈل سرجن سے میں نے ان سے بات کی اور میں نے ان سے جاننا چاہا کہ وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں وہ کیا طریقے کار ہوتا ہے جس کے تحت کسی بھی شخص کی عمر معلوم کی جاتی ہے اور یہ جو لڑکی ہے دوازہرہ اس کی پہلے ایج جو ہے وہ سولہ سے سترہ سال نیئر ٹو سیونٹین آئی پہلے میڈیکل بورڈ میں جو جو ایک خاتون ریڈیولوجس نے کی تھی اور اس کے بعد جو یہ والا میڈیکل بورڈ تھا اس نے کہا کہ اس کی عمر پندرہ سے سولہ سال ہے نیئر ٹو ففٹین تو میں نے کہا کہ یہ میں دیکھوں کہ یہ تضاد کیا ہے کیوں یہ کیا ہوا ہے اس کی بنیاد پر میں نے جب میڈیکل رپورٹ دیکھی اور میں نے جب ان سے بات کی تو مجھ پر کچھ نئے انکشافات ہوئے نئی باتیں سامنے آئیں یہاں میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ دیکھیں میرا نہ زہیر سے کوئی تعلق ہے نہ میرا دعا زہرہ سے کوئی تعلق ہے بلکل میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی تو چھوٹے بچے ہیں میری ان سے زہیر لاہور میں رہتا ہے دعا زہرہ پتہ نہیں کہاں رہتی ہیں ملیر والیر میں کہاں رہتی ہیں میرا ان سے نہ کوئی تعلق ہے نہ کوئی میرے جاننے والے ہیں میں تو ایک ہیلتھ جنرلسٹ ہوں ہیلتھ اور انوائرمنٹ پر انویسگیٹیو رپورٹنگ کرتا ہوں بیس سال سے کراچی شہر میں بلکہ پچیس سال سے میں کراچی شہر میں رپورٹنگ کرتا ہوں دی نیوز سے پندرہ سال سے میرا تعلق ہے تو میں تو ایک انویسگیٹیو سٹوری کر رہا تھا جس کے نتیجے میں مجھ پہ کچھ انکشافات ہوئے وہ میں نے سامنے ظاہر کیے ہاں جی انکشافات میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ میرے سامنے رپورٹ میرے موبائل میں ہے یہ میں آپ کو دے بھی دوں گا اس کے اوپر جو اپنیان ہے پہلے تو وہ ہے جی آنٹو کے مہینے اور فیزیکل مہینے کے بعد دوہ زہرہ کی عمر ہاں رہا تھا آنٹو کے مہینے دوہ زہرہ کی عمر چوہ دہ سے پندرہ سال ہے آگلا اپنیان ہے آنٹو کے مہینے آنٹویٹیشن ایویویٹیڈ آن فیزیکل اینڈ اوپی جی ایکزیمنیان دی دنٹل ایج بیٹوین تھرٹین تو ففٹین یارس دانتوں کے مہینے اور فیزیکل مہینے کہ بات جو ہے دوہ زہرہ کی عمر تیرہ سے پندرہ سال ہے لیکن on the basis of radiological examination the age is between 16 to 17 years پھر آگے ایک جملہ لکھا ہو ہے this is an unusual discrepancy اچھا جب میں نے یہ دیکھا اچھا اب آپ conclusion پہ آ جائیں کہ result کیا ہے یہ تو opinion ہو گیا conclusion کہتا ہے the consensus opinion regarding the overall age of miss دوہ زہرہ daughter of سید مہدی کازمی is between 15 to 16 years near to 15 years based on physical examination and denutation یہاں پہ conclusion میں انہوں نے جو radiological examination ہے اس کا ذکر ہی نہیں کیا تو پہلا تضاد تو یہ آ گیا جو میں بتانا چاہ رہا تھا پھر جب میری جو radiologist ہیں میری چار radiologist سے بات ہوئی ایجیس میں پہلے نمبر پہ جو اس کے بورڈ میں جو سب سے سینئر تھے ڈاکٹر سیکنڈر کے بعد آغا خان کے جو radiologist تھے اس کے بعد سرویسز اسپتال کے radiologist اس کے بعد جو سیول اسپتال کی خاتون radiologist ہیں اور اس کے علاوہ جو head of radiology آغا خان پانچ لوگوں سے میری بات ہوئی ان کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیں کسی بھی شخص کی عمر معلوم کرنے کا جو gold standard ہوتا ہے وہ bone ossification ہوتا ہے bone ہڈیوں کا جو test ہوتا ہے وہ ہوتا ہے dental structure جو ہے وہ عام طور پر کسی بھی شخص کی شناخت کے لیے استعمال ہوتا تھا جب تک dna سامنے نہیں آیا تھا اچھا gold standard جو ہے عمر معلوم کرنے کا وہ ہے carbon dating جو کہ سولت پاکستان میں موجود نہیں ہے اس کے بعد جو ہے جو سولت موجود ہے وہ ہڈیوں کی ossification ہے اس کی بنیاد پہ اس کی عمر جو ہے وہ پانچ radiologist کہہ چکے ہیں کہ 16 سے 17 سال near to 17 ہے اچھا دوسری طرف آج ہیں physical examination میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے بتایا ہے کہ 14 سے 15 سال dental structure تیرہ سے پندرہ سال تو بھائی یہ تو ہر ایک کا تزاد ہے یہ کھلا تزاد ہے یہ جیسے وہ ہمارے سویل وڑائی صاحب کہتے تھے کہ کیا یہ کھلا تزاد نہیں ہے تو یہ تو اس سے بڑا تزاد اور کیا ہو سکتا ہے اچھا اس medical board نے کیا کیا انہوں نے سب کا یہ حلیم بنایا physical examination والوں کی جو وہ تھی examination dental والوں کی اور جو medical جو radiologist ہیں اس کو انہوں نے ایک ڈبے میں ڈالا ہے ہلایا باہر نکال کے کہا جیے پندرہ سے سولہ سال ہے نیئر ٹو فیفٹین یہ تو اتنا اہمکانہ قسم کی اس کی فرنڈنگ ہے کہ اس کو medical board کو چیلنج ہونا چاہیے نیا board بننا چاہیے اور اس کے terms and references تیع ہو کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے یہ اس طریقے سے آپ جو دباؤ کا شکار ہو کے اچھا آپ دباؤ کی کہانی بھی سن لیں دباؤ کی کہانی یہ ہے کہ radiologist نے مجھے بتایا کہ جب انہوں نے یہ اپنی فائنڈنگ دی تو dental structure کی بنیاد پر دو dental surgeons نے کہا نہیں جی اس کی عمر تو تیرہ سال ہے اس پر تمام radiologist نے کہا جی ہم تو اس پہ سائن ہی نہیں کریں گے ہم جا رہے ہیں اس کے اوپر کوئی خدا کا خوف کرو آپ اور ہم جو ہے یہ تیرہ سال پر ہم سائن نہیں کریں گے پھر انہوں نے اپنی جو فائنڈنگ دی انہیں کہا جی تیرہ سے پندرہ سال اب جو جس dental structure کی بنیاد پر آپ فیصلے کر رہے ہیں اس کی variation دیکھیں آپ تیرہ سے پندرہ سال تو یہ میری story تھی اور دیکھیں میں ایک science پر belief کرنے والا شخص ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں record جو ہے نادرہ کا accept ہونا چاہیے اگر میرے شناختی کارڈ پہ میری عمر لکھی ہوئی ہے میرے بے فارم پہ میری عمر لکھی ہوئی ہے تو عدالتوں کو وہ accept کرنی چاہیے یہ یہ ڈرامے بازی ہونی نہیں چاہیے medical board کی جس ملک میں جو ہے آپ لیکن اس ملک میں جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے ہم اتنے جھوٹے لوگ ہیں ہم اتنی مکاریاں کرتے ہیں ہم بچوں کی عمریں دو دو سال آگے لکھواتے ہیں ہم جو ہے وہ یہاں پہ سپریم کورٹ کے ججز ہائی کورٹ کے ججز کی عمروں پہ تنازے ہو چکے ہیں الیکشن کمیشنرز کی عمروں پہ تنازے ہو چکے ہیں تو وہاں پر جو ہے پھر یہ medical board آ جاتا ہے medical board میں بھی پھر آپ دو نمریاں کریں گے تو یہی تو حال ہے ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہو چکا ہے ہمارا سر آپ نے جو ریسرچ کی تھی اس ریسرچ سے پہلے آپ کیا سمجھتے تھے کہ اس کی ایج بچی کی کیا ہوگی دیکھیں میں تو اس مسئلے میں پڑا ہی نہیں ہوں نہ یہ میرا ایشو ہے یہ کوٹ ریپورٹرز ہمارے دیکھ رہے تھے اور یہ فری ویل میریج کا ایک چکر ہے ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں میری اپنی ذاتی رہا ہے آپ جاننا چاہیں گے تو وہ یہ ہے کہ میں نے جو پچیس سال ریپورٹنگ کیا ہے نا تو میں نے یہاں پہ ایسا بچہ دیکھا ہے جس کی ماں کو جب وہ بچہ اپنی ماں کی گود میں تھا تو اس کے بھائی نے گولیاں مار کے اس کو مار دیا کیونکہ اس نے اپنی مرضی سی شادی کی تھی ابھی چند دن پہلے کراچی میں تین یا چار بچوں کی ماں اور اس کے شوہر کو اس لئے مار دیا گیا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سی شادی کی تھی جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہماری ماں انہوں نے خود پیغام بھیجا تھا کہ مجھے شادی کرنی ہے آپ سے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتے ہوں میں یہ سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے کہ شادیاں والدین کو کرنی چاہیے لیکن اپنی اولاد سے پوچھ کر اگر کوئی والدین اپنی اولاد کی مرضی کے بغیر اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں اور وہ لڑکی اس سے شادی سے راضی نہیں ہے تو یہ زنہ کاری ہے میرے نظریک اس کو بدکاری پر مجبور کر رہے ہیں کیونکہ شادی لڑکی کی ہے اس لڑکی سے آپ پوچھے بغیر اس کی شادی کریں گے اس کی مرضی نہیں ہے شادی کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں شادی کیا ہوتی ہے شادی جو ہے اسلام میں اور دنیا کے ہر مذہب میں اجاب و قبول کا نام ہے ایک لڑکی نے مجھے کہا میں آپ کو آپ کی زوجیت میں آنے کے لئے تیار ہوں میں آپ کو قبول کرتی ہوں قبول کرتی ہوں قبول کرتی ہوں میں نے اسے کہا میں تمہیں اپنی زوجیت میں لینے کے لئے قبول کرتا ہوں قبول کرتا ہوں قبول کرتا ہوں یہ دو دو گواؤں کی موجودگی میں ہم نے اجاب و قبول کیا یہ ہمارا نکاح ہو گیا بھائی اسلام میں یہی ہے پھر خطبہ نکاح وہ سنت رسول ہے پھر آپ دعائیں پڑھتے ہیں دعائیں دیتے ہیں خطبہ نکاح یہ ساری چیزیں اگر کوئی لڑکی اس کی مرضی کے بغیر آپ اس کی شادی کرتے ہیں اور وہ آپ کے پریشر میں میں خودکشی کرلوں گی ہم نے فلموں میں دیکھا ہے میں خودکشی میرا دوست ہے میرا دوست اس کی والدہ نے کہا تم نے اگر میرے بھائی کی بیٹی سے شادی نہیں کی تو میں زہر کھا کے مر جاؤں گی وہ زبردستی شادی ہوگی ہے وہ دونوں جو ہیں وہ ان کا بیڑا غرق ہوا ہے تو یہ جو ہے یہ جو یہ جو ڈرامے بازی ہے ہمارے ملک میں منافقت ہے ہمارے ہاں کزن میریجز سب سے زیادہ تھیلسیمیاں ہمارے ہاں ہیں بچوں میں جو ہے جتنے نیوبارن ڈیفیکٹس ہیں کونجنائٹل بیماریاں ہیں ریڈیٹری بیماریاں ہیں ہر طرح کی ڈاؤن سنڈروم اور ہر طرح کی نفسیاتی نیرالوجیکل ڈیس آرڈرز فیزیکل ڈیس آرڈرز یہ کزن میریجز میری بہن کی بیٹی سے شادی کر لو میرے بھائی کی بیٹی سے شادی کر لو تو یہ مصیبتوں سے ہمیں نکلنا ہوگا بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا بلکھل جو حقیقت ہی وہ سر لے آئے سامنے اور اگر آپ اس کو تسلیم نہیں کر پاتے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے ہماری کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ ہم وہ چیز سامنے لے کر آئیں جو حقیقت پر مبنی ہے اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آنے کے بعد